نیوز راؤنڈ اپ پر عمر عبداللہ نے ہاؤس بورٹس کے مالکان سے ملنے کے لیے لگین جیل کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے متسرین سے بات چیت بھی کی بتا دے کہ سابق وزرعالہ نے یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ لوگ سبا میں انسی صدر فاروق عبداللہ نے اٹھایا تھا جنہوں نے مالکان کو موزہ دینے کا مطالبہ کیا تھا جمعہ کشمیر کے پولیس کے ڈریکٹر جنرل دلباک سنگھ نے منگل کو کہا کہ گزشتہ تین مہینوں میں بیالیس ملیٹنٹ مارے گئے ہیں یہ بیان پیر کو سری نگر میں ملیٹنٹوں کے حملے میں مارے گئے نیم فوجی سیار پی اف کے ایک اعلی کار کی خراج ایکیدت پیش کرنے کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ وادیہ کشمیر میں گیر مقامی مزدونوں اور سیار پی اف اعلی کاروں پر حالی ملیٹنٹوں کے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس سربرا نے کہا کہ یہ حملہ ویشیانہ اور پاگلپن کا واضح ہے سیول سوسائٹی سمیت ہر کسی نے ان حملوں کی مضمت کی ہم بھی ان حملوں کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ واقعات میں ضروری کاروائی کی جائے گی پولیس چیپ نے کہا کہ ملیٹنٹوں کے مانین کاروں کو گردش سے باہر رکھا جارہا ہے اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین مہینوں میں بیالیس ملیٹنٹوں کو مارا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دو ہزار اکیس میں بتیس گیر ملکی ملیٹنٹ مارے گئے ہیں وائلڈ لائف کیجول لیبرز ایسوسیشن نے سری نگر میں مظاہرے کیے اور مطالبہ کیا کہ ان کی زیر آلوٹ اجراعت جاری کی جائے بتا دے کہ مظاہرے کرنے والے درجنو کیجول ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ جنگل کو بچانے میں بھی اپنی خدمت دے رہے ہیں اور انہیں ہر روز جنگلی جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں ہماری ویجس کیوں جاری نہیں کی جاری ہے بتا دے کہ ان لوگوں نے متعلقہ محکمہ کے ایلا حکام سے اپیل کی کہ ان کی زیر آلوٹ اجراعت جاری کی جائے تاکہ ان کے گھر کا گزر بسر ہو سکے اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم پچھلی بار بھی آئے تھے کئی دفعہ آئے تھے ہم پچھلے چار سالوں سے پر ٹرسٹ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ہماری جو بنیادی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیچول لیور فارش ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور جو یہ ہماری ونگ ہے وائڈ لائف یہ بھی فارش ڈپارٹمنٹ کے ایک ونگ ہے شپیہ میں ایک کشمیری پنڈت پر میلیٹنٹوں کی فائرنگ کے بعد مقامی لوگوں نے اس حملے کی مضمت کی آس پاس کے مسلم خاندانوں نے کشمیری پنڈت خاندان کے ساتھ بیٹھ کر رات گزاری اور اس طرح کے حملوں پر تنقید کی پتادی کی کل شام تقریباً ساڑھے سات بجے میلیٹنٹوں نے شپیہ کے چھوٹا گام میں ایک کشمیری پنڈت سونو کمار کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا جب مقامی لوگوں کو معلوم ہوا کہ سونو مذکرہ حملے میں زخمی ہوا تو وہ اسے قریبی اسپتال لے گئے جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے سری نگر کے آرمی اسپتال منتقل کیا گیا بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ صدمے میں ہے اور انیس سو نبی کی دیائی کے بعد جب ہنگامہ شروع ہوا تو چھوٹگام گاؤں میں صرف دو خاندان رہتے ہیں اور زیادہ تر پنڈت وادی چھوڑ کر دوسری ریاستوں میں آباد ہو گئے چھوٹے بڑے آورتیں اس گام میں ہم دلاؤئی ساری رات ہم گام میں تھی چنارکور کمانڈر لیکٹرنر جنرل ڈی پی پانڈے نے نامعلوم بندگ برداروں کے ہاتھوں زخمی کشمیری پنڈت سونو بٹھ سے اسپتال میں ملاقات کی اور سی آر پی اف کے جوان کے ساتھ بھی ملاقات کی جو کل کے ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہو گیا تھا پی ڈی پی سربرا نے نگین جیل کا دورہ کیا اور آگ لگنے سے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی انہیں نے متاثرین کی جلد بحالی کے لیے فوری امداد کا مطالبہ کیا اور انہیں نے واقعات کے دوران سیہاؤں کو بچانے کے لیے اپنے جان خطرے میں ڈالنے پر مقامی مالکان کی تعریف کی ناظرین اکرام آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنہ ہی اپنے میزبان فاصل بٹھ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ میڈے باندھ موسیقی